اسلام علیکم جی میرا نام رمیز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مگان آفیشل جیسے کہ مکان نے ہمیشہ بولا ہے آپ کی پہچان آپ کا مکان اسے چلسلے کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم لوگ آج سیکنڈ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جس کے اندر ہم ایک اور سوسائٹی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اپنے آپ کو مین رنگ روڈ کا پروجیکٹ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سب سے بڑا پروجیکٹ ہیں رنگ روڈ کا جس کو رنگ روڈ کے اوپر بنایا جا رہا ہے باقی بھی بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جو رنگ روڈ کے اوپر بن رہے ہیں جو رنگ روڈ سے تھوڑا سا دون ہیں لیکن یہ وہ واحد پروجیکٹ ہے جو مین رنگ روڈ کے اوپر موجود ہے اس پروجیکٹ کا نام ہے اس سوسائٹی کا نام ہے رودن انکلیف رودن انکلیف 2019 میں لانچ کیا گیا تھا اور اس ٹائم اس کا نام تھا رودن ٹاؤن آپ لوگ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور ہماری سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک اس کا کوئی مین گیڈ تیار نہیں کیا گیا بہت ساری تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ بھئی ہم اس کا بہت بڑا مین گیڈ تیار کریں گے فلاں بندے کو ہم نے پروجیکٹ لے دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کا گیڈ تیار نہیں کیا گیا دیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی بات کریں تو دیولپمنٹ پیس میرے حساب سے بہت سلو ہے آپ لوگ خود بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایگزیکٹیو بلوگ کو لے کے کام کیا جا رہا ہے باقی کسی بھی جگہ پہ کوئی مشینری نہیں ہے کسی جگہ پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا اس کی جو مین وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمارے جو زمین ہے وہ 30% رنگ روڈ کے رائٹ سائیڈ پہ ہے اور 70% لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو جو ہم ایگزیکٹیو بلوگ کے اوپر کام کریں ابھی آر ڈیا کی طرف سے ہمیں صرف یہاں پہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ جو باقی کسی بھی نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب رنگ روڈ بنے گا اس کے بعد وہاں پہ کام کرنا حالانکہ روڈن انکلیف کا یہ کہنا تھا کہ 2023 ہمارا ڈیلیورس کا ٹائم ہوگا اور ہم 2023 میں بہت زیادہ ڈیلیورس کر کے نکھائیں گے اب تک صرف اور صرف ایک بیلٹنگ کی گئی ہے روڈن انکلیف کی جب سے روڈن انکلیف لانچ کیا گیا دوسری بیلٹنگ بھی جی اناؤنس ہو چکی ہے جو کہ 15 مہی کو ہے اور اس کے اندر شامل ہونے کے لیے آپ کو اپنی کاسٹ آف لینڈ 65% تک کلیرس کرنی پڑے گی اس کے بعد جو ہے آپ اس بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے جس طرح پہلے بات کیا جی ان کی ڈیولپنٹ بہت سلو ہے اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں تو اس میں ہم بات کریں گے ان کا ابھی تک وہاں پہ سائٹ آفیس جو ہے وہ بھی ایکٹیو نہیں ہوا آپ وہاں پہ ایک مسجد پہ کام کری جا رہے ہو ایک چھوٹا سا پارک بنا دیا اور سائٹ آفیس بھی ابھی تک آپ کے ایکٹیو نہیں اس کے بعد پوزیشن کو لے کے بات کرتے ہیں کہ نارملی کہا جاتا ہے بیلٹنگ کے 6 مہینے سے ایک سال کے اندر اندر پوزیشن مل جاتی ہے لیکن جس سپیڈ سے یہ لوگ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں جس سپیڈ سے بھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگتا اگلے 3 سے 4 سال تک یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پوزیشن ملتی ہوئی نظر آئی last but not least ان کے زمین کے حوالے سے بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس زمین پیچز میں ہے اور کوئی بڑا سارا پیچ بھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں اگر آپ ان کی انتظامیہ کے علاوہ اکھیلے جا کے وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ آپ کو جانے ہی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں بھئی ہم کسی روڈن وغیرہ کو نہیں جانتے یہ ہماری زمین ہے یہاں پہ ہم لوگوں کی جگہ ہے روڈن انکلیو نے آج دیکھ اپنی جتنی بھی فائلیں بیچی ہیں ان میں سے mostly فائلز on پہ گئی ہیں جس کے اندر آپ کی executive block کی جتنی بھی فائلز ہی وہ کافی ساری on پہ جا چکی ہیں اور سیل ہو رہی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ آپ کو profit کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ سارے حقائق تجی روڈن انکلیو کے بارے میں اگر آپ لوگ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کی society کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس society کے بارے میں بھی کچھ information حاصل کریں اور آپ لوگ تک وہ information unbiased ہو کے پہنچائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ